ویویشنہ میں آج کیا جاتی کے مددے پر آم بیٹ کر اور ساور کر کے بیچ تھی ویچار ایک دوری ابھی وادن سویکار کریے ریحان فضل کا ڈاکٹر بھیم راو آم بیٹ کر کے راجنیتک جیون کا ایک مہت پونک پڑھاؤ تھا مہار ستیاکرے بیس مارچ انیس سو ستائیس کو آم بیٹ کر اور ان کے انیوائیوں نے چابدار تالاب تک ایک جلوس نکالا تھا وہ لوگ چھوہ چھوٹ کے خلاف پردرشن کر رہے تھے ہزاروں کی سنکھیا میں اچھوٹ کہے جانے والے لوگوں نے آم بیٹ کر کی اگوائی میں چابدار کے ایک سارجنک تالاب سے پانی پیا سب سے پہلے ڈاکٹر آم بیٹ کر نے چلو سے پانی پیا اور پھر ان کا انوکرن کرتے ہوئے ان کے ہزاروں انیوائیوں نے پانی پیا اس سمیں آم بیٹ کر نے وہاں موجود لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا تھا کیا ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا ہے کیا ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں کے ذائقے دار کہلانے والے پانی کے ہم پیاسے ہیں بلکل نہیں ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہم انسان ہونے کا اپنا حق جتا سکیں یہ ایک پرتیکات مک ویروت تھا جس کے ذریعے ہزاروں سال پرانی سورن اور سامنتی سطح کو چنوٹی دی گئی تھی جو ساماجک پائیدان کے سب سے نشلے اس طرق لوگوں کو وہ حق بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے جو جانوروں تک کو حاصل تھا اس کی دوسری جاتیوں پر ویاپک پرتیک ریا ہوئی تھی اچھ جاتی کے لوگوں نے اس کا بدلہ لیا اور اچھوتوں کی بستی میں جا کر زبردست تانڈف کیا حال ہی میں پرکاشت آمبیٹکر کی جیونی اپارٹ اپارٹ دا لائف اینڈ تھوٹس آب بی آر آمبیٹکر میں اشوگ گوپال لکھتے ہیں سون ہندووں نے بچوں بوڑھوں اور مہلاؤں کو بری طرح سے پیتا اس طرح کی بھی اپواہیں تھی کہ اچھوت لوگ شہر کے ویریشور مندر میں بھی گھسنے کی یوڈنا بنا رہے ہیں آمبیٹکر کے اس ویروت کے ایک دن بعد اکیس مارچ انیس سو ستائیس کو سناتنی ہندووں نے چاودار تالاب کے پانی کا شدی کرن کی پرکریہ کو انجام دیا تھا بھیمراو آمبیٹکر کے پتا سینہ میں تھے اور کورے گاؤں میں تینات تھے انہوں نے بھیمراو ان کے بھائی اور بہن کے بچوں کو ملنے کے لیے کورے گاؤں آمنت رٹ کیا لیکن ان تک یہ خبر نہیں پہنچ سکی کہ وہ کس ٹرین سے کورے گاؤں پہنچ رہے ہیں اس لیے انہیں لینے کوئی بھی اسٹیشن نہیں پہنچا اسٹیشن ماستر نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں جیسے ہی اسے پتا چلا کہ وہ سب مہار ہیں وہ بدک کر پیچھے جا کھڑا ہوا بڑی مشکل سے ایک بیلگاڑی بلائی گئے راستے میں بیلگاڑی والے کو باچیت کے دوران پتا چل گیا کہ وہ سب مہار ہیں ساویتری آمبیٹ کر اپنی کتاب مائی لائف ویڈ ڈاکٹر آمبیٹ کر میں لکھتی ہے بیلگاڑی والے نے ان سب کو ترنت گاڑی سے نیچے اتار دیا تب تک اندھیرہ ہو چکا تھا جب بچوں نے اسے دوگنا کرایا دینے کا لالچ دیا تب جا کر وہ گاڑی چلانے کے لیے تیار ہوا اس کی شرط تھی کہ بچے گاڑی چلائیں گے اور وہ ان کے پیچھے پیدل چلے گا گرمی کا موسم تھا سارے بچے بری طرح سے پیاسے تھے لیکن راستے میں کسی نے انہیں پانی تک نہیں دیا وہ سب اگلے دن لگ بھگ اردھ مرٹ عوستہ میں اپنے پتا کے گھر پہنچے اس طرح کے انیک گھٹناوں نے جاتی کے پرتی بابا صاحب کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا ونائک دامودر ساورکر نے آمبیٹ کر کے مہار ستیاغرہ کو بینا شرط سمرتن دیا تھا دھننجے کیر ساورکر کی جیونی ساورکر انڈ ہس ٹائمز میں لکھتے ہیں اس سمیں انہوں نے کہا تھا کہ چھوہ چھوٹ کی نہ صرف نندہ کی جانی چاہیے بلکہ اب اسے دھرم کے آدیش کے طور پر جڑ سے سمافت کرنے کا سمیں آ پہنچا ہے یہ نیتی یا اوچت کا سوال نہیں ہے بلکہ نیائے اور مانفتہ کی سیوہ کے مددے بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں ساورکر نے کھوشنا کی کہ ہر ہندو کا یہ پوتر کرتب ہے کہ وہ اپنا دھرم ماننے والے لوگوں کے مانوادکاروں کی رکشہ کرے لیکن اس کے باوجود آمبیٹکر کو ساورکر کے ساماجک صدھار کی مہم سے نراشہ ہوئی تھی حال ہی میں پرکاشت پستک اپاٹ اپاٹ دلائیف اینڈ تھوٹ آب بی آر آمبیٹکر کے لےکک اشوک گوپال کہتے ہیں آمبیٹکر کا ماننا تھا کہ اگر ساورکر کو ہندو راشت بنانے کا اپنا لکش پرابت کرنا ہے تو انہیں اچھوتوں اور باقی کے ہندو سماج کے بیچ اوروت کو توڑنا ہوگا ساورکر نے جنوری انیس سو چوبیس میں جیل سے رہا ہونے کے بود اس دشاہ میں کچھ کام ضرور کیا کیونکہ رتنہ گری جلے میں ان کو خیر راجنیتک کام کرنی کی ہی چھوٹ دی گئی تھی انہوں نے اچھوتوں کو مندر میں گھسوانے اور سب ہی جاتیوں کے لوگوں کے ایک ساتھ کھانا کھانے کا ابھیان بھی شروع کیا اس طرح کے اداہرن دے کر ساورکر کے جیونکار دھننجے کیر نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ آمبیٹکر اور ساورکر دونوں ہی ہندو سماج کو صدھارنے کا کام کر رہے تھے اشوک گوپال آگے لکھتے ہیں دھننجے کیر نے 18 فروری 1933 کو آمبیٹکر کے ساورکر کو لکھے پتر کا ذکر بھی کیا یہ پتر ساورکر کی پہل پر رتنہ گری میں ایک دھنی ویاپاری دورہ پویت پاون مندر بنائے جانے کے بعد لکھا گیا تھا اس مندر میں اچھوتوں کو پوجا کرنے کی چھوٹ تھی انہوں نے ایک ایسے ہی مندر کے ادھاٹن سماروں میں بھاگ لینے کے لیے آمبیٹکر کو آمنترٹ کیا لیکن آمبیٹکر اپنی ویستتہ کا بہانہ بنا کر اس سماروں میں نہیں گئے لیکن انہوں نے ساورکر سے کہا میں اس موقع پر ساماجک صدھاروں کے لیے کام کرنے کی مہم شروع کرنے کے لیے آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ پورا ستن نہیں ہے بہشکرک بھارت کے 12 اپریل 1939 کے انکھ میں لکھا سمپاد کیے بتاتا ہے کہ آمبیٹکر نے پہلے پتت پاون مندر بننے کی شروعات میں ہی اس کا ویروت کیا تھا ان کا ماننا تھا کہ بعد میں یہ مندر اچھوتوں کے مندر کہلائے جانے لگیں گے نومبر 1930 سے مارچ 1931 تک کیسری میں چھپے اپنے لیکھوں میں ساورکر نے اس پشت کر دیا تھا کہ وہ جاتیوات کا تو ویروت کرتے ہیں لیکن چتر ون ویوسطہ کے ویروت ہی نہیں ہے آمبیٹکر ساورکر کے ان ویچاروں کو جانتے تھے انہوں نے 18 فروریو 1933 کو ساورکر کو بھیجے پتر میں لکھا تھا آپ کا ابھی بھی چتر ون شبد کا یہ کہہ کر وقالت کرنا کہ یہ یوگتہ پر آدھارت ہے درباگ پون ہے حالانکہ مجھے امید ہے کہ آنے والے سمی میں آپ میں اس خیر ضروری اور شرارت پون شبد جال سے چھٹکارہ پانے کی ہمت آ جائے گی اشوک کو پاہل لکھتے ہیں کہ ساور کرنے ایسا کرنے کی منشاہ نہیں جتائی اور اس کے بعد سے صدھار پریاسوں میں آمبیٹکر کی دلچسپی کم ہوتی چلی گئے لیکن اس بیچ آمبیٹکر نے پنجاب کے ہندو وادی آر سماجی نیتا بھائی پرمانند کے پریاسوں کو آشانوی تھوکت دیکھنا شروع کر دیا ساور کر کی طرح پرمانند نے بھی بھارت میں برٹیس سرکار کو ہنسک طریقے سے گرانے کے شڑیانتر کی کتھت یوجنہ بنانے کے لیے انڈوان کی جیل میں رکھا گیا تھا سن انیس سو بیس میں انڈوان سے رہا ہونے کے بعد پرمانند جات پات توڑک منڈل کے ادھاکش بن گئے تھے سن انیس سو ستائیس میں انہوں نے اس کا نام بدل کر ہندو سامیواد منڈل رکھ دیا تھا بہشٹرٹ بھارت کے سولہ ستمبر انیس سو ستائیس کے آنکھ میں لکھتے ہوئے آمبیٹکر نے منڈل کو ہندو مہا سبھا کا سوست وکلپ بتایا تھا اشوک گوپال کا ماننا ہے آمبیٹکر کو شاید اس بات کی بھنک نہیں تھی کہ بھائی پرمانند نے جات پات توڑک منڈل کا نام ہندو سامیواد منڈل اس لیے رکھا تھا کیونکہ لاہور کے آرے سماجی جات پات توڑک منڈل نام سے اپنے آپ کو سہج نہیں پا رہے تھے وہ ایک ایسا نام چاہتے تھے جو چطور ونڈ ویوستہ کو صحیح ٹھہرائے بعد میں آمبیٹکر کا جات پات توڑک منڈل سے بھی مو بھنگ ہو گیا تھا دسمبر 1935 میں سنگٹھن نے لاہور کے اپنے وارشک سمیلن میں آمبیٹکر کو ادھاکشی بھاشر دینے کا نیوتہ بھیجا تھا جب آمبیٹکر نے اپنے بھاشر کی پرتی وہاں بھیجی تو انہوں نے ان سے اس میں کچھ سنشودھن کرنے کے لیے کہا جسے آمبیٹکر نے اسویکار کر دیا لمبے پترچار کے بعد انہوں نے سمیلن کو رد کر دیا بعد میں آمبیٹکر نے اس بھاشن کو اپنی کتاب انیہیلیشن آف کاسٹ میں خود چھپوایا آمبیٹکر کا ماننا تھا کہ سوراج آنے سے پہلے ہندو سماج میں جاتیوہین ویوستہ بنانا ضروری ہے ایک جگہ انہوں نے لکھا تھا ایسے سوراج کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کی آپ رکشہ نہ کر سکے میرے ویچار میں ہندو سماج جب جاتیوہین ہو جائے گا تب ہی اس میں اپنے آپ کی رکشہ کرنے کی طاقت آئے گی اس سمیں ہندو مہا سبھا جیسے سنگٹھن بھی ہندو سماج کو طاقتور بنانے کی بات کر رہے تھے ہندووں کی سنکھیا بڑھانے اور مسلمانوں کی تعداد کم کرنے کا ان کا فورمولا تھا ان لوگوں کا شدھی کرن جن کے پوروجو نے کنھی کارنوں سے اسلام دھرم اپنا لیا تھا آمبیٹکر نے تیلگو سماجار کے ایک انکھ میں لکھا تھا اگر ہندو سماج بچے رہنا چاہتا ہے تو اسے اپنی سنکھیا بڑھانے کے بجائے اپنی ایک جٹتہ بڑھانے پر زور دینا چاہیے اس کا سیدھا مطلب ہے جاتی کا انمولن اگر ہندو سماج کو جاتی کا انمولن کر سگٹھت کر دیا جائے تو شدھی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی بابا صاحب امبیٹکر نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا ہم سماج میں برابری کا عدکار چاہتے ہیں اور ہم جہاں تک سمبھو ہے ہندو سماج میں ہی رہ کر یہ عدکار لینا چاہتے ہیں اگر ضروری ہوا تو ہم ہندوطو سے پنڈ چھوڑانے میں نہیں ہچکیں گے اگر ہم ہندوطو کو چھوڑتے ہیں تو مندر جانے میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں رہے گی ہندو دھرم سے جڑے مدوں پر امبیٹکر اور ساورکر کی رائے الگ الگ تھی جب امبیٹکر نے یہ کہا تھا کہ ہندو دھرم چھوڑنے میں انہیں کوئی ہچکچاہت نہیں ہوگی انہوں نے یہ صاف نہیں کیا تھا کہ وہ بہت دھرم اپنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس وشہ میں ساورکر نے نربت کے 3 نومبر 1935 کے انکھ میں ایک وسترٹ لیکھ لکھا تھا ساورکر نے امبیٹکر کے ہندو دھرم چھوڑنے کی اچھا پر سوال اٹھاتے ہوئے لکھا تھا کہ ہندو دھرم میں بھی ہر سنگٹھے دھرم کی طرح ترکہینتہ کے کچھ تتو ہیں لیکن دوسرے دھرموں میں بھی اس طرح کی ترکہینتہ پائی جاتی ہے انہوں نے امبیٹکر سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنے بودھگ گیان اور پربھاؤ کا استعمال کر ہندو دھرم میں رہتے ہوئے اس میں صدھار کی کوشش کریں اگر چھوہ چھوٹ سے آپ کو دکت ہے تو آپ دس سال تک دھیرے رکھیں اس دوران یہ سمسیہ جڑ سے دور ہو جائے گی امبیٹکر نے اس کا جواب یہ کہہ کر دیا تھا کہ ہندو سماج میں چھوہ چھوٹ سو سالوں کے بعد بھی رہے گا ستمبر انیس سو انتیس میں امبیٹکر نے ایک مقدمے کے سلسلے میں ساورکر کے شہر رتنگری کی یادترہ کرنے کی یوٹ نہ بنائی تھی ساورکر نے انہیں شہر کے ناغرکوں کی اور سے وٹھل مندر میں بھاشن دینے کا نیوتا دیا امبیٹکر اس کے لیے سہمت بھی ہو گئے لیکن این موقع پر انہیں ایک تار ملا جس کی وجہ سے ان کا بمبئی جانا ضروری ہو گیا انہیں رتنگری کی اپنی یادترہ رد کر دینی پڑی اور اس طرح شہر کو امبیٹکر اور ساورکر کے ایک منج پر بیٹھا دیکھنے کے موقع سے ہاتھ دھونا پڑا امبیٹکر نے اپنے ایک بھاشن میں اسپشت کر دیا تھا کہ ان کا ہندو دھر میں بنے رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے انہوں نے کہا تھا میرا یہ در بھاگ رہا ہے کہ میں اچھوت ہندو کے کلنگ کے ساتھ پیدا ہوا تھا جو کہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا لیکن پھر بھی میں اس اپمان جنہ کی ستھی کو بدل کر اپنی دشہ سدھار سکتا ہوں مجھے اس میں رتی بھر بھی سندے نہیں کہ میں ایسا کر پاؤں گا مجھے یہ صاف کرنے دیجئے کہ میں ایک ایسے شخص کے طور پر نہیں مروں گا جو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہو امیت کر کے اس وقت تب پر پہلی ٹپنی مہاتمہ گاندھی کی طرف سے آئی تھی جنہوں نے سماجہار ایجنسی ایسوسییٹ پریس کو دیئے انٹرویو میں کہا تھا ڈاکٹر امیت کر کا یہ قتن وشواس کرنے کیوں کہ نہیں ہے ہندو مہا سبھا کے نیتا بالکرشم اور کانگریس نیتا ڈاکٹر راجین پرساد نے کہا کہ دھرمانترن کے گمبیر پرنام ہو سکتے ہیں ساورکر کا کہنا تھا کہ اسپرشیتہ دس سالوں کے اندر سماپت ہو جائے گی اور ایک لاکھ اچھوتوں اور ایک ہزار مہاروں میں سے دس سے ادھیک لوگ دھرم بدلنے میں امیت کر کا انوصران نہیں کریں گے ساورکر کی دلیل تھی کہ کوئی بھی دھرم ترکواد پر کھرا نہیں اترتا ہے اگر امیت کر ترکواد کو ہی بڑھاوا دینا چاہتے ہیں تو انہیں ایک تارکک سنسطھا کھول لے دی چاہتے ہیں ویہان فضل بی بی سی دلی